اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر اپنا سار اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تلق رکھتے ہو مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھرکہ ہوتا ہے کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وکوف سمجھیں گے لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے جانور اور انسان میں کیا فرق ہے جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا عدب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے دل سے نہیں وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے قریبی رشتہ داروں کی اداوت بچھوں کے ڈسنے سے زیادہ دردناک ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسوں ہوں جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں غصہ جب آتا ہے تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اکل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں جب رزق میں کمی واقعہ ہونے لگے تو کسرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے آنسوں کا ہر کترہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے دکھ میں کبھی پچتاوے کے آنسوں نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا تندستی میں سخاوت کرنا غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندہ ہو جاتا ہے معافی جس قدر شریف کی اصلاحہ کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے مسیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو